ایک پنجابی کی کہاوت ہے یہ پیری مریدی کے بارے میں آپ کو بتا دوں ایک گھر میں شادی تھی اور اس میں نئی نئی دولن آئی تھی ان کے جو پیر صاحب انہوں نے تیاری کی جائیں انہوں نے پیشلہ ماہ تو شادی کی ہے جائیں کچھ لے کر رہے ہیں پیر صاحب جو ہے وہ جاتے ہیں ان کے گھر اب وہ نئی نئی مرید نہیں ہوتی ہے پیر صاحب کو جو تکیہ لگا کر دیتی ہے کھکا جو ہے وہ دیتی ہے کھیس جو ہے آگے پیچھے کر کے دیتی ہے بیڑ کے اوپر بٹھاتی ہے پیر صاحب کے لیے وہ کھانا بنانا شروع کرتی ہے تو پیر صاحب جو ہے تھوڑی دیر بعد یوں کر لیتے ہیں تو ان کی نئی نئی مرید نہیں پوچھتی ہے شاہ جی پیر جی یہ اوپر اوپر ہاتھ کیوں کر رہے ہیں بار بار تھوڑی دیر ہوتی آپ اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں تھوڑی دیر اوپر ہاتھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھے یعنی کہ وہ پاکستان میں بیٹھے اپنے مریدوں کے گھر میں وہ کہہ رہے کہ میں مدینہ میں کتہ داخل ہو رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں تو میں اسے یوں کرتا ہوں کہ وہ باگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر وہ آ جاتا ہے میں یوں کرتا ہوں پھر وہ باگ جاتا ہے اس نے کہا نگاہ مرشد تو بہت اچھی ہے اور وہ ایران ہو جاتا ہے کہ یہاں بیٹھے یہ آزاروں میل دور جس میں سیکڑوں پہاڑ ہیں دریاں ہیں سمن پر ہیں یہاں پر دیکھ رہا ہے اور پتہ مکان کتنے ہو گیا ان کا تو حساب ہی نہیں ہے اور وہ ایسا کہتی ہے وہ سیویاں بناتی ہے کھانے میں سیویاں بھی بناتی ہے سیویاں میں جو چینی نہیں ڈالتی ہیں وہ ایسے ہی جو پلیٹ کے جو اٹیو اس میں سیویاں ڈال دیتی ہیں اس کے نیچے ایک اور پلیٹ ہوتی ہے اس میں وہ چینی رکھ دیتی ہے کہ شاہ صاحب کو جتنی ضرورت ہوگی حسابہ ضرورت وہ اس میں چینی ڈال لیں گے شاہ صاحب کو وہ سیویاں پڑھاتی ہے نیچے وہ چینی بھی ہوتی ہے لیکن چینی جو شاہ صاحب کو نظر نہیں آ رہی ہوتی پیر صاحب کو وہ جیسی وہ چمسی سے موہ میں لے جاتا ہے تو اس میں میٹھا تو ہوتا نہیں ہے اور کہتا ہے مرید نہیں کیا اس میں چینی نہیں ڈالی اور وہ کہتا ہے شاہ صاحب اندے ہو کیا یہاں سے بیٹھے مدینے میں جو کتہ بھگا رہے ہو مدینے میں کتہ دیکھ رہے ہو تمہیں نظر آ رہا ہے جو نیچے پلیٹ ہے چینی ہے اس میں وہ تمہیں نظر نہیں آئی چل اٹھ یہاں سے بھاگ یہ ہے ایسے کام ہو رہے ہیں ایسے پی رہے ہیں ایسے مرید ہیں آج کا اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام شہر سے آپ لوگوں کو مجھے محفوظ رکھیں اور خدای یکتہ کے اوپر مکمل ایمان اور آخری اوتار آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہ ایمان رکھیں اور محبت عطا فرمائے ان صاحب کی اور جب موت آئے تو ایمان پہ آئے اس حال میں کلمہ شہدت زبان پہ جاری ہے اور اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو بسم اللہ